اپنے ایسے معاملات یا اپنے ایسے فوائد چاہے وہ سیاسی ہوں چاہے وہ داخلی ہوں جس طرح یہ بھی ہوں ان کی وجہ سے ہم لوگ وہ اگدامات نہیں اٹھائے نہ اٹھا رہے ہیں اب ہم نے اس کے بعد ایک فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم نے ایک وہ درخت جو سوکھا ہے اس کی جڑ کو ٹھیک کر کے ذرخیز کرنا ہے یا ہم نے اسی درخت کے اوپر ان پتوں کو چھڑتے ہوئے دیکھنا ہے اب یہ ہمارے پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور ہم نے یہاں سے ایک فیصلہ کرنا ہے کے اوپر ایک ایسا فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اس جڑ کو ٹھیک کرنا ہے تاکہ درخت پہلے کی طرح ذرخیز ہو ہمارے اندر جو لوگ اس وقت اس بات کو نہیں مان رہے اور اس مخصوص مسئلے کے اوپر دوروں طرف کے مشارات سے میری ملاقاتیں ہوئی ہیں ایک چیز کو ہم نہیں مان رہے کبھی ہم کہتے ہیں زمین کا طرح ذہا ہے یہ زمین کا طرح ذہا نہیں ہے یہ ایک نفرت ہے جو ہمارے اندر ہے اور ہمارے اندر ڈالی جا رہی ہے اور ہم اس نفرت کے اندر استعمال ہو رہے ہیں اور یہاں پہ یہاں پہ اس وقت بچی ہوئی ہے باقی پورے میرے اپنے ذلے میں بھی تھی پورے پاکستان میں بھی تھی لیکن لوگوں نے کردار ادا کیا اور بایدیت مسلمان اس چیز کو سمجھا کہ فرقے تو بتائے گئے ہیں اسلام کے اندر ہوں گے تو ہم ان فرقوں میں نفرت کا حصہ ڈال کے ایک دوسرے پہ یہ دعویے کرنا کہ کون کافر ہے وہ کون کافر نہیں ہے یا کون بڑا مسلمان ہے یا کون چھوڑا مسلمان ہے ہمیں اپنے دیر میں منع کیا ہے اس چیز سے ہم اس بات کو نہیں مان رہے ہیں یہ نفرت پیدا کون کر رہا ہے یہ نفرت پھیلا کون رہا ہے یہ نفرت خواب میں نہیں آتی ہے کہ مجھے خواب میں آ جائیے اور میرے ادھر نفرت پیدا ہو جائیں گی یہ نفرت میرے اندر ڈالی جاتی ہے میرے گھر کے اندر میرے ماحول کے اندر میرے سکول کے اندر میری کالیج کے اندر میری محفر کے اندر ہم ایریڈیفائی نہیں کر رہے ہیں ان لوگوں کو وجہ کیا ہے کہ ہم ڈرتے ہیں ہم بزدل ہیں ہم اس لیے ڈرتے ہیں کہ میں نے اس لیے ایریڈیفائی کیا کہ میں نے کسی ایسے آدمی کو ہاتھ ڈالا کہ جو میری کون کو تباہ کر رہا ہے میرے لگے کا من تباہ کر رہا ہے تو شاید مجھے نسان ہو جائے امار کی کمزوری ہے ہمارے اندر لا الہ الا اللہ ہم کہتے ہیں لیکن امار کی کمزوری ہے جب تک ہم ایسے راستے کو کنفرنٹ نہیں کریں گے ان کے سامنے کھڑے ہو کے ان کی نشاندہی نہیں کریں گے اور سب بلکہ نشاندہی کر کے برملہ سب ایز ای کمیونٹی ان کو ڈیسون نہیں کریں گے اور اس کے بعد ان کا اس عمل کے مطابق ان کو سزا کے لیے سب مل کے قدم بھی اٹھائیں گے تو یہ چیز بڑے گی کام نہیں ہوگی اگر میں کسی کی موت پہ گھنٹی کر کے خوش ہوتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں اور اگر میں گتیاں پوری کروں گا اور گتیاں پوری کر کے میں اس طرح کی جنگ میں اس کا سلیبریٹ کروں گا تو میرے خیال میں گھنٹی ہوتے ہوتے آخر میں ہمیں سے کوئی بھی نہیں رہے گا کہ گھنٹی میری بھی ہونی ہے گھنٹی آپ کی بھی ہونی ہے گھنٹی سب کی ہونی ہے گھنٹی میں سب نے آنا ہے کوئی آ جائے گا کوئی کل آئے گا کوئی پرسو آئے گا میری آپ لوگوں سے ایک گزارش ہے اور وہ یہ ہے کہ بائیسیت وزیارہ اور بائیسیت حکومت میں بارہ ہاں یہ سارے لی دے چکا ہوں بارہ ہاں یہ سارے لی دے چکا ہوں کہ مسئلہ ہے کیا آپ کو ترقی چاہیے ترقی تو بہت جگہوں میں اور جگہوں میں بھی نہیں ہے اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہاں پر عرض کو مرنا شروع کر دے ہاں آپ کو نیا روڑ چاہیے آپ کی آپس میں نیک بنتی آپ کو نیا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں کیونکہ میں کلی بلیسان کا یہ منیسٹر رہا ہوں وہاں پر بھی ایک زمانے میں میں نے وہاں پہ میرے زمانے میں شکر ہے یہ چیزیں حل ہو گئی تھے اس سے پہلے میرے پڑا چل رہا کہ اس طرح کے بہت سے معاملات وہاں پہ نہایت ہی کمی رہا تھا کہ علیہ السلام پلے مرائی گئیں پھر دو پلے میں نے بھی دی اپنی دورے حکومت میں کہ ہمارا راستہ علیہ دا ہوگا تو ہمارا مسئلہ حل ہوگا میں اس کیلئے بھی تیار ہوں اگر اس میں وقت نہیں گا میں آج دینے کو تیار ہوں بغیر ٹیڈر کے کام کرنے کو تیار ہوں فلا ٹیڈر لگ جائے گا تو زیادہ کام بھی ہو جائے گا آج سے شروع کروں گا فول فرنڈ کروں گا فول فرنڈ کوئی صبح کی کوئی سکیم اگر سلو چلے گی تو کم اصم آپ کی نہیں چلے گی کیونکہ انسانوں کی زندگی سے قیمتی کوئی چیز نہیں ہے اگر یہ مسئلہ کا حل ہے اگر زمین کا طرح ہے وہ زمین سکار شریف دے گی پیسہ پھر بھی آپ لوگ نے کرنا ہے اس کا مالک کون ہے وہ پیسہ میں کس کو دوں گا اس پر ایک اور رڑائی ہوگی اس پر ایک نئی وہ ایک اور جنگ ہوگی اس پر ایک نیا نام دیا جائے گا کہ یہ میرے حقوق ہے اس کی حقوق ہے پھر میں کیا کروں گا اس کا سکار کیا کرے گی اس کا آپ کی حوالے کرے گی نا پارک بنائے گی یورسٹی بنائے گی پھر کہیں گے جی یورسٹی میں تو میرا زیادہ حق ہے اس پارک میں میں آپ کو تو یہ نہیں آئے گا تو اصل بنیاد یہ جو نفرت اندر ڈالی گئی ہے اس کو ختم کرنا ہے جب تک ہم یہ نفرت ختم نہیں کریں گے کچھ بھی ہو جائے جتنی بھی سہولیات جتنی بھی وسائل جتنی بھی ترقی ہو جائے یہ عمل جاری رہے گا نفرت پیدا کرنے والوں کی نشادہ ہی ہمیں کرنی پڑے گی ان کو صدا دینی پڑے گی جو اصلہ اس عباد کر کے کسی کی جان لیتا ہے اس کو ایزر کمیونٹی ہم نے لسون کرنا ہے اس کو صدا دیتے ہوئے ہم سب نے کھڑا ہونا ہے اور یہ برملا کہنا ہے کہ یہ صدا کا حق دار ہے اس کو صدا دی جائے اس کو ملے گی تو کوئی اور ایسا عمل نہیں کرے گا میری صرف یہ گزارش ہے آپ سے کہ ایک دوسرے کو ہمیں دکھا نہیں دینا چاہیے ہمیں سچ بولنا چاہیے ہو جاتا ہے انسان ہے انسان کا ایک دماغ ہے اس میں کچھ چیز آ جاتی ہے ماحول میں وہ کہتے ہیں نا ایسے ماحول میں کمپنی میں آت گا کے ایسے ماحول میں ایسے ہو جاتے ہیں بہت اوقات لیکن اس کا حل بھی ہے اس سے واسقہ بھی ایک طریقہ کار ہے طریقہ کار صرف ایک ہے جب آپ ڈیسون کریں گے غلط اقدام کو تو غلط اقدام کرنے والا پر صدا ملے گی تو غلط اقدام نہیں کرے گا اگر آپ دل میں سپورٹ کریں گے اور آپ کھڑ کے اس کا مقابلہ نہیں کریں گے آپ کھڑ کے اس کو ایڈیٹیفائی نہیں کریں گے آپ کھڑ کے اس کو صدا دی لانے کے لیے ڈیمانڈ نہیں کریں گے تب تک یہ مستحب نہیں ہوگا میں نے جو سمجھا ہے میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے میں ساریٹی میں آپ کو دے رہا ہوں شکریہ بھی آپ کا اضاہ کر رہا ہوں کہ آپ کو کردام رضاہ کر رہے ہیں اللہ آپ کو ا Robert عجر دے سکتا ہے میں نہیں دے سکتا ہے انسان زندگیوں کو بچانے کیلئے جو کردارہ پتا کر رہے ہیں اس کیلئے آپ کو اللہ ان شاء کھڑ کے sufficient میں وہ نہیں دے سکتا لیکن میں آپ کو ایسی 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 جس کے اندر آپ ان کو بٹھائیں اور کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ آپ کو لوگ پتہ نہیں ہیں یہ میں نہیں مان سکتا میرے علاقے میں کوئی قتل عام کر رہا ہے اور مجھوں سے پتہ نہیں ہے یہ پاک بہنی مانتا ہمیں تو پہاڑوں کے پرنی طرح ہی پتہ ہے کہ فیلانی تشکیل میں کون آیا ہے اور کس نے اس کو کمانڈ کیا اور کس نے اس کو کمانڈ کر کے یہ کروائی کیا ہے یہ تمہارے اندر کے لوگ ہیں چاہے ایرے تشریح ہیں چاہے ایرے صلیت ہیں سب بھائی ہیں میں آپ کو اور فیر کہتا تو اتنی ٹیچر ہوتی تھی کہ شہر آپ میں بھی کچھ ہوگاتے ہیں جب دیکھا میں لڑائیاں ہوتی ہوں گی کوئی بزر بیٹھے ہیں کوئی یاد ہوگا لیکن اب ایسا ماحول ہے کہ کچھ کس سے پوچھتا بھی نہیں ہے میں نے اتنی زندگی بار گزاری ہے میں نے آج تک ایک سوال اگر کسی میں ساتھ سے کم دیکھا ہے تو وہی ہے کہ ہم تو پوچھتے بھی نہیں ہیں کہہ تشریح کون ہے لسنت کون ہے میں جب تھوڑا اتنا بڑا ہوا تو میں نے اپنے والے سے پوچھا اللہ پکشے بستو کہ بابا ہم سے اُبند ہی ہے کہ بریل ہی ہے اس نے کہا مسلمان بن جاؤ یہ چیزیں بعد ہے بن جاؤ تو ایسا ماحول ہے ہمارے ملک میں ہمارے اندر ہمارے دلوں میں کہ یہ چیزیں کسا کیا فرقہ ہے اور پھر اس کے اندر جا کر کسی کے اوپر یہ دعوے کرنا کہ اس کو مارنا ثواب ہے اس کو مارنا ثواب ہے تا یہ کافر ہے یا وہ کافر ہے اس چیز کو ختم کرنے کے لیے ہمیں اپنی بنیان ٹھیک کرنی ہے اور اگر وہ بنیان ٹھیک ہو گئی تو کوئی اسے پوچھے گا بھی نہیں کوئی پوچھے ابھی اسے نہیں کہ تمہارا فرقہ کیا ہے تمہارا جو فرقہ ہے تمہارا تمہارا اللہ جانے اور اپنی زندگی بزارہ اس کے مطابق وہ ذات ہے اس کو تمہیں اپنے جواب دینا ہے اور ذات میں فیصلہ کرنا ہے کہ کون کتنا عظیم ہے کس نے کتنا عظیم کام کیا تو انشاءاللہ میں آپ کو ایک پارٹی دے رہا ہوں آپ کی بات بھی سنوں گا آپ کی بات سننے کے بعد پھر دوبارہ جو ہے آپ سے مخاتب ہوں گا کہ اس کے بعد آپ کی کوئی ایسی بات ہے تو میں اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں تو میں کوئی فرقہ دے رہا ہوں یہ میرا جو کلم ہے یہ آپ کے ہاتھ میں سرکار کے حوالے سو کہ سرکار کیا کرے کہ یہ چیز ستم ہوئی یہ کلم آپ کے حوالے ہے میرا سینیچر آپ کی حوالے ہے آپ کو پورا اختیار ہے لیکن یہ کہنا کہ حکومت ذمہ دار ہے حکومت ذمہ دار نہیں ہے ہمیں ماننا پڑے گا اب میں یہاں پہ کھڑا ہوں میں آپ کے دور بٹھا کے بات کر رہا ہوں کوئی اور یہاں پہ کھڑا ہے وہاں سے بیٹھ کے میں ایک بات کہوں کہ ذمہ دار میں ہوں میں اگر آپ میں سے میں ہی کہوں گا کہ ذمہ دار میں ہوں میں یہ ٹھیک نہیں کر پارا اب حکومت کیا کرے آپ مجیے بتا دیں حکومت کیا کریں میں آپ کو اپنے کلم بھی دے رہا ہوں میں ساری ٹی بھی لے رہا ہوں حکومت آپ کی حوالے کر رہا ہوں اس ماملے پر کہ آپ کو کھلی چھوٹے آپ کام کریں آپ سب کشوریہ